کور آئی فائف ہمیں یہاں پر پندرہ ہزار کا مل رہا ہے ایک مہنے کا ہمارا ورنٹی ہے چاہے یہ حاصل لے چاہے آن لائن منگوالے یہ صرف آٹھ ہزار روپے کا میں سیل کر رہا ہوں یہ میلے کا سراب کو سیون توزن میں آتا ہے یہ ایٹم ہے یہ آئیت ہے چھ سو فیس یہ ایم ڈی مشین ہے یہ پروسسر سپورٹڈ ہے صرف آئیت ہے وہ صرف پندرہ ہزار روپے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور ہم آج آپ کو لے کے آئے ہیں جیسا کہ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہے ہیں ریاض بھئی کیا آل ہے آپ کے تو ان کی ویڈیو آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ کر رہی ہے یوٹیوب پہ تو میں نے سوچا ہم بھی ان کے ساتھ ان کا نیا مالایا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ ہم بھی ایک ویڈیو بنا لیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ان کے بہت ہی ایسے پرائز ہیں کہ وہ آپ کو حیران کر دیں گے قرآن سیون قرآن ایٹ اور سیون فیفت جنریشن کی پرائز اتنے کم ہے کہ آپ کو یہ حیران کر دیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آج کی ویڈیو جی تو ریاض بھائی ہمیں اپنا پہلا دکھائیں آپ مشین بولتے ہیں تو ہمیں پہلی مشین دکھائیں اپنی کون سے مشین آئی ہے آپ کے پاس پہلی سر لیپٹاپ و مشین ورک کر رہے ہیں مشین نے یہ دیکھو یہ لینیوک ہے مینی ٹین یہ ایٹم پروسیسر ہے دو جی بی ون سکسٹی کے ساتھ یہ ملے گا سر آپ کو سیون تاؤزن میں اس میں آپ کو ڈیل ایچ پی اسوس اور برانگ کا ملے گا اس میں ابھی یہ لینیوک ہے اس میں ابھی لینیوک پڑھا ہوتا ہے ابھی ہمارے پاس ڈیل کا پڑھا ہوا ہے ایچ پی کا پڑھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ایٹم بوک اس میں اور مرڈل ملے گا آپ کو اس کا دو جی بی ریم اور ون سکسٹی ہارڈ ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ کتنی کا ملے گا ہمیں یہ سر آپ کو ملے گا سات آزار روپے صرف اور صرف سات آزار روپے اس میں سارا کچھ آپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریاض بھائی تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں نیکسٹ آپ کو بتا رہے گا سر یہ کوٹ ٹو ڈو لٹاپ ہے یہ کوٹ ٹو ڈو ہے یہ کوٹ ٹو ڈو ہے ٹھیک ہے اور کنڈیشن میں ایک دفن کچھ ہے بلکل ہے ریاض بھائی یہ ملے گا آپ کو آٹھ ہزار روپے گا آٹھ ہزار روپے گا اس میں بھی ار برانڈ ہے یہ تو ابھی ڈیل کا ہے اس میں ایچ پی لینے وہ تو ہمیں ڈیل والا صرف اور صرف آٹھ ہزار کا ملے گا اور کنڈیشن آپ کے سامنے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بیک سائٹ سے بھی دکھا دیں نیاز بھائی یہ والا یہ آپ کنڈیشن چیک کر لیں اور یہ لیپ ٹاپ آپ کو صرف اور صرف آٹھ ہزار کا مل رہا ہے آٹھ ہزار میں آج کوئی دعا سلام بھی نہیں کرتا دکان والے کو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے آٹھ ہزار کا لیپ ٹاپ لینا ہے تو وہ آپ کو باہر دروازے سے بھگا دیتے ہیں کہ نہیں آٹھ ہزار کا یہ آپ سر کور آئی فائف ہے اب یہ کور آئی فائف آگیا ہے ٹھیک ہے یہ کور آئی فائف ہے اس میں چار جی بی تین سو بیس جی بی کے ساتھ چار جی بی اور تین سو ٹین سو بیس ٹھیک ہوگیا تین تیس تیس تین تیس تیس اور یہ ہمیں کتنی کا مل رہا ہے یہ ملے گا سر آپ کو یہ فرس جنریشن ہے یہ آپ کو مل جائے گا پندرہ ہزار روپے کا کور آئی فائف ہمیں یہاں پہ پندرہ ہزار کا مل رہا ہے چار جی بی تین سو بیس جی بی اور چار جی بی صرف اور صرف پندرہ ہزار کا پندرہ ہزار روپے کا فرس جنریشن یہ نوٹ کر لو کوئی لوگ ویڈیو دیکھ ادھر میرے پاس آتا ہے بولتا ہے خان بھائی اپنے ویڈیو میں وہ ریٹ دے ادھر آپ کے ریٹ اب آو ہو رہا ہے یہ نوٹ کر لو کہ کور آئی فائف فرس جنریشن کا ریٹ ہے پندرہ ہزار روپے اس میں اگر ریٹ آپ ہوگا تو آپ کو آپ ملے گا اگر کم ہوگا تو آپ کو کم ملے گا جتنی آپ کی ریکوائرمنٹس ہوگی اس کے مطابق ان کا ریٹ آپ ہوگا یا لو ہوگا یہ آپ کی ریکوائرمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ریاض بھائی یہ سر بڑے جنریشن کہا جائے گا یہ ہے ابھی کور آئی فائف فیپ جنریشن ٹھیک ہے ریاض بھائی یہ ٹی فور فیفٹی موڈل ہے ٹھیک ہے چار سو بچاس چار سو پچاس اس میں آٹھ جی بیرے میں وان ٹو ایٹ ایس ایس بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہوگیا ریاض بھائی یہ ملے گا آپ کو پینتیس ہزار روپے میں پینتیس ہزار روپے میں ٹھیک ہوگیا اور اگر بزار سے ہم لیتے ہیں تو یہ کتنے کے ملے گا بزار سے سر اگر آپ نے میں چاہتے ہو یہ کم سے کم دکاندار لوگ سیل کرتے ہیں اس کو فورٹی فائف فورٹی فور ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا اچھا ریاض بھائی یہ تو آپ ہول سیل کا ریٹ بتا رہے ہیں اگر آپ سے کوئی بندہ سنگل بندہ آپ کو آن لائن ڈیلیوری مانگ رہا ہے آپ سے تو آپ دے سکتے ہیں بلکل دے گا سر بلکل صحیح طریقے کی سر جو آن لائن کسٹمر مانتے ہیں ان کو ہم بلکل چیک کر کے تسلیح کر کے ہمارا چیکنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک کسٹمر کا چیکنگ اور ایک ہمارا چیکنگ ہوتا ہے ہمارا چیکنگ کسٹمر سے انشاءاللہ بیسٹ ہوگا کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس ہے ہمارا بزنس ہے اچھا ٹھیک ہے ریاض بھائی اور ایک چیز اور کنفرم کر دیں اگر کوئی مطلب اگر آپ سے کوئی چیز چلی جاتی ہے وہاں پہ خراب ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کوئی گرنٹی وغیرہ دیتے ہیں ایک مہینے کا ہمارا برنٹی چاہیے حاصل لے چاہیے آن لائن مانگوالے ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی ایشو آ جائے تو وہاں سے جس شیئر سے وہ مانگوالتا ہے وہ اٹسیس کا بل امارے اوپر ہے ٹھیک ہے اور کسٹمر کو میں نے دیا ہوئے ایشو یہ آتا ہے کسٹمر کو میں نے دیا ہوئے ایشو یہ آتا ہے وہ اس ورنٹی کس چیز کی دیتے ہیں آپ ورنٹی ساری اس چیز کا ہوتا ہے بیٹری کا ورنٹی ہوتا ہے مشین چلتا چلتا ہنگ ہو جائے ان کا ورنٹی ہے خدا نے خاص تک یو ایس بی میں کوئی مسئلہ یو ایس بی نہ چلے ان کے اگر پورٹ نہیں چلتے یہ والے تو آپ اس کی بھی ورنٹی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس سے اپنے اتماعین ہو جاؤ ٹھیک ہے مسئلہ ہم پروفل بزنس کرتا ہے یہاں پہ ایک دن کیلئے نہیں کر ہمارا لانگ ٹائم سوچے لانگ ٹائم کسٹمر کو بینفیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا ریاض بھائی یہ آپ کا سمان کہاں سے آ رہا ہے مطلب یہ آپ جو امپورٹ کرتے ہیں سمان کہاں سے امپورٹ ہوتا ہے یہ سر سارے باہر کے یوز ہوتا ہے کوئی یوکی میں یوز ہوتا ہے کوئی اسٹوڈلیہ میں یوز ہوتا ہے کوئی کنیڈا میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ریاض بھائی ٹھیک ہے تو ریاض بھائی اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں اب دیکھو سر یہ ایپل کا یہ ہوئے ایپل کا میک بوک میک بوک ہے اس میں میک بوک پرو آتا ہے میک بوک ہی آتا ہے مختلف مختلف موڈل آتا ہے اس میں پھر سن کے ڈیپینڈ کرتا ہے یارہ موڈل بارہ موڈل تیرہ چوگر بیس تک ہمارے پاس آتا ہے جو ابھی تک شعب میں بھی نہیں آئی ہوئے جو ابھی تک مارکیٹ میں کور ایم پروسٹر کے ساتھ مشینیں ہیں ایپل میں جونیا آلانچ ہوئے دوہزر ایک اس میں وہ بھی تمہارے بیسے ملے گئے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اور ان کی پرائیس بغیرہ نہیں بتائیے آپ نے پرائیس سر مختلف پرائیس یہ ابھی بارہ موڈل ہے کور آئی فائپ میں اس میں ہم ایک سل سیل کرتا ہے چار جی بی پانسو جی بی کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر یہ ہم ہفیس سینٹر سے اور آگے پیچھے جہاں سے لیں گے تو وہ کتنے کریں سرودرن کریٹ ظاہری بات ہے وہ دکان ہے ایک دکان میں چار پانچ بندے کام کرتے ہیں ہر ایک بندے پاندر بیس دور پر سیل دیئے دکان کا دو سے ڈائلہ کر رنٹ ہے جی تو اسی چیزوں سے نکالتے ہیں گر کچولہ ہر ایک نے آج کل وی اٹ رکھا ہوئے اسی پر چل رہے ہیں جو دکان دا ہوں گے وہ وہاں پہ یہ کم سے کم سر آپ کو سیونٹی کے لگ بگ ملے گئے یہ ریاض بھائی نے بہت سچی سچی باتیں کہہ دی ہیں ایک ہی منٹ میں ساری اچھا ریاض بھائی دوسری چیز دکھائیں آپ سر یہ ایپل کا پرو یہ میک بوکی ایر ایپل میں ہے ٹھیک ہے یہ مال رات کو ابھی تک اس کا کنڈیشن ساپ ماب نہیں کیا ٹھیک ہے یہ ویسی کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میک بوکی ایر ہے یہ بلکل سلیم مشینے ہیں یہ آپ ذرا ایسے کر کے دکھا دیں یہ چیک کریں اس کا ٹوٹل ٹیکنکس اتنی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ساری ٹھیک ہے ریاض بھائی سر یہ میک بوکی ایر ہے یہ ملے گا آپ کو سکسٹی تاؤزن کا سکسٹی تاؤزن کا اس میں آٹھ جی بی دو سو چپن ٹھیک ہے ریاض بھائی سمجھ لگی یہ آپ کو بتا دو یہ انکریز نہیں ہوتا اس کا جو ہارڈ ریم ہے یہ ایسا ہی رہ گا ٹھیک ہے جو پرو ہے اس میں انکریز ہو سکتا ہے ہارڈ ریم ایکسٹینڈ کرنے اس میں ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے ایئر میں ایکسٹینڈ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ریاض بھائی ریاض بھائی اس طرح اب یہ والے ہمیں یار یہ ریاض بھائی میں بھی پب جی کھیلتا ہوں اور کافی لوگ آج کل اس کا ٹرنڈ چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے کوئی چیز ہمیں دکھائیں کہ جو ہمارے پب جی والے ہیں ان کو تھوڑا سا بینیفٹ ملے اور وہ اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو یوز بھی کر لیں لیپ ٹاپ کی طریقے سے اور اگر یہ پھر آئی پیڈ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر لیں سر یہ ایپل کا آئی پیڈ ہمارے پاس آئی ہے یہ بہت زیادہ چلا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو ہزار کی پچی سو پیس تھا ہم دوگرہ ان کا کٹنگ زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ صرف آٹھ ہزار روپے کا میں سیل کر رہا ہوں صرف آٹھ ہزار کا یہ تمہاری یوٹیوبر کی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں کوئی کسی کا ویڈیو کر رہا تھا کوئی کسی کا ویڈیو کر رہا تھا وہاں پہ یہ میں ریٹے دیکھ رہا ہوں ان کا کم سے کم چوزہ آزار تیرہ آزار بار آزار روپے یہ مرکیٹ کا ریٹے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی اسپیک بتا دو تاکہ یہ سولہ جی بھی کے ساتھ ہے اس میں پچھلے دفعہ میرے پاس آئے تھا بتیس بھی تا چونسٹھ بھی تھا اچھا اب نہ بتیسے نہ چونسٹھے وہ سیل ہو گیا اگر اور آگئے پھر آپ اپ ڈیٹ رہنا ہمارے ساتھ رہنا تو یہ اب اس کی کیا ہے مطلب اس میں یہ آٹھ ہزار روپے کا ساتھ ہے آٹھ ہزار کا ہے سولہ جی بھی کے ساتھ سولہ جی بھی کے ساتھ اگر بتیس کے ساتھ میں نے سیل کی ہے بارہ ہزار روپے کا ٹھیک ہے چونسٹھ کے ساتھ میں نے سیل کر دی ہے پندرہ ہزار روپے کا پندرہ ہزار کا تو چونسٹھ میں اگر آپ اس کی گیم کی ریکارڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ چونسٹھ میں کر سکتے ہیں اور بتیس میں یہ صرف آپ کی گیم چلائے گی اس میں صرف آپ کے پاس چار جی بھی ہوگا اور جو ہے اس سے بھی نیچے والا ہے اس میں صرف اور صرف گیم چلے گی اس میں اور کوئی چیز آپ کو ڈانلوڈ نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ میں خود کھیلتا ہوں میرے پاس خود آئی پیڈ منی فائف ہے اس لئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو میں نے خود وہ لیا تھا پین سٹھ ہزار کا اب مجھے نہیں پتا تھا یہ شاپ جب میں نے لیا تھا تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا پرائز ہے تو اس کی مجھے سیٹنگ میں جا کے جنرل میں اباؤڈ دکھا دیں اس کا کیمرے کا ریزولیشن چیک کر لو یہ کیمرے آپ دیکھ سکتے ہیں ایپل کا اوریجنالین کا ہانڈر پرسن میں آپ کو ورانٹی دیتا ہو یہ ایپل کا ہے اور جس بندی نے ثابت کہ کوئی کسٹمبر میرے کو اقال کرتا ہے کہ خان بھائی یہ کسٹمبر تو نہیں ہے یہ چینے کا تو نہیں ہے ان کو یہ کہہ دو کہ ہانڈر پرسنٹ یہ ایپل کا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے باقیدہ جن کا ریٹ ہاتھ ہزار روپے میں کیا ملتا ہے سر ہاتھ ہزار روپے کا چینہ والا موبائل بھی نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ذرا اس کو مجھے سیٹنگ چیک کروا دیں یہ لو سر آپ کو میں سیٹنگ چیک کروا لے تھا ہوں یہ میں آپ لوگ کو سیٹنگ چیک کروا رہا ہوں کیونکہ میں خود کھیلتا ہوں میں بھی جاننے کے لئے بتا ہوں اباؤڈ میں جا کر یہ اباؤڈ سب سے اوپر ہاں ہے یہ والا تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس میں آرام سے پب جی آپ کی چل سکتی ہے اور ویڈاوڈ لیک چلے گی آئیکلاوڈ میں آئیکلاوڈ نہیں کوئی کسٹمبر کے تھے اس میں آئیکلاوڈ بغیرہ تو نہیں آئیکلاوڈ نہیں آئیکلاوڈ تو اس کو پھر اپنی بنانے پڑے گی وہ تو اپنی بنائیں گے اچھا تو یہ ہو گیا پب جی والے کے لئے جو پب جی یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد جو بزنس وغیرہ کے لئے یا اپنے آفیس کے لئے لینا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے ہمیں دکھا دیں یہ والا لیلے سر بہت زبردست چیز ہے یہ ڈیٹیچیبل ہے یہ ایٹ جنریشن میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ ایٹم ہے یہ آئیے تھے چھے سو پیس اب چھے سو پیس میں سے اس کا کٹنگ بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ سیل ہوا ہے ٹھیک ہے بہت آؤٹ کلاس چیزیں ہی ہیں ٹھیک ہے بھائی لینا چیزیبل ہے ایٹم ایکس پائیپ یہ ایٹ جنریشن میں آتا ہے ٹھیک ہے ریاض بھائی یہ ملے گا سر آپ کو بائیس ہزار روپے میں صرف اور صرف بائیس ہزار میں 112.0 پیم 4GB اور 64 DDR4 ریم لگا ہوا اس میں تو اس سے بھی تُو گیم کھیل سکتے ہیں پب جی جو آج کل کسٹمر مرے کو فون کرتے ہیں بچہ کہ پب جی کے لیے اس کے لیے بیسٹ ہے یہ انڈوائی ہے وینڈو بھی اس میں چلا سکتے ہیں وہ انڈوائی بھی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے تو یہ صرف اور صرف بائیس ہزار کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور ریاض بھائی آپ مجھے دکھا دیں اس کے بعد آپ کو کیا دیکھاؤ سر ابھی لیفٹ اپ تمہیں کیا بتاتا بہت لیفٹ اپ ہے ابھی میں نے آپ کا جو نیا لات کا مال آیا ہوا ہے تو وہ بھی میں ابھی وہ بوکس وغیرہ کھلوا کے وہ بھی آپ ان سب کو چیک کرواتا ہوں یہ بڑا ریاض بھائی بڑا زبردست اور بہت حصاف ہے یہ ہے انٹل انسائیڈ میں ایسر کے مشین ہے یہ سپیکس اس کے اوپر لکھا ہوا ایسر آپ چیک کرو ان کو زونگ کر کے دکھا دیتا ہوں کلیئر کر کے دکھا دیتا ہوں تو اچھا دکھائیں ریاض بھائی ان کو بیک سائٹ سے دکھائیں کنڈیشن بہت ساف ہے اس کی کنڈیشن بہت کلیئر ہے تو ریاض بھائی یہ مجھے بتائیں ان کی بیٹری ٹیمنگ وغیرہ اور یہ ساری چیز سر یہ اس میں لیتیم بیٹری لگا ہوتا ہے یہ اندر اس کے بیٹری ہے تقریباً چار سے پانگ گھنٹے بیک اپ ہے ٹھیک ہے یہ ملے گا سر آپ کو یہ پینٹیم میں ہے انٹل انسائیڈ یہ اس میں نہیں ہوتا ہے یہ آئی پائی فی یہ آئی سیوان ہے یہ انٹل انسائیڈ میں آتا ہے یہ ہے سکس جنریشن میں ٹھیک ہے یہ ملے گا آپ کو پینتہالیس ہزار روپے میں صرف اور صرف پینتہالیس ہزار روپے میں آٹھ جی بے ریم اور دو سو چپن ایس 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 لی یار میں حیران ہوں بھائی ریاض کی دیڈی آر فور کے ساتھ ہے سر اور صرف آپ کو پینتہالیس ہزار کا ملے گا اور اس میں ایک مہینے کے آپ کو ورنٹی بھی مل رہی ہے پندر اچھے سکرین کے ساتھ ہے پندر اچھے سکرین کے ساتھ ہے سٹاک میں یہ آیا ہوئے سر یہ سٹاک آیا ہوئے تقریباً دو سو ایک پیس ہے نیو اچھا یہ پرو بوک میں ہے پینسٹ پچپن موڈل ہے ایک منٹ ایک منٹ ریاض بھائی یہ میں ان کو دکھا دوں یہ دیکھیں آپ یہ پرو بوک میں پینسٹ پچپن بی اچھا یہ ایم ڈی مشین ہے یہ پروسسر سپورٹڈ ہے اچھا اس میں آپ آئی سیون آئی پائپ کا پروسسر لگوا سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن یہ گیمنگ کے لئے بیس مشین یہ ایم ڈی مشینی جو ہوتے ہیں وہ گیمنگ کے لئے دے سر ٹھیک ہے پندر اچھے نام پیٹ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے کیم لگا ہوئے اور چار جی بی دو سو پچاس جی بی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہے کتنے کا صرف اور صرف پندرہ صرف پندرہ چھے نام پیٹ کے ساتھ کوئی ماہی کلال آپ کو اتنا کا نہیں دیکھا سر جر یہ کیا بات کریں سچ میں یہ نہیں اب یہ جو سپیسیفکیشن آپ نے بتائی ہے یہ پندرہ ہزار میں چار جی بی دو سو پچاس ٹی بی کے ساتھ آپ نوٹ کر لو ویڈ کیم نام پیٹ کے ساتھ یہ میں جاتے ہوئے آپ سے ایک لوں گا یہ صرف دو سو پیس ہے آپ کے پاس یار مجھے یقین ہے ریاض بی یہ ذرا دوبارہ سپیسیفکیشن کے ساتھ مجھے قیمت بتاؤ سر یہ پینسٹ پچپن بی ای ایم ڈی مشین ہے ایچ پی کا نام پیٹ کے ساتھ پندرہ چھے ایڈی سکرین کے ساتھ کیم لگا ہوا ہے چار جی بی ریم دو سو پچاس جی بی ہائٹ یہ صرف پندرہ زر ہوئے ملے گا سر یہ اور کھاں سے کئی سے بھی اگر آپ پندرہ زر میں دے پندرہ چھے نام پیٹ کے ساتھ ہمارا بھائی کے نام بدلہ آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گئے ہوں بھائی میں یار یہ اتنا سستہ اچھا ریاض بی اس کے ساتھ اور کوئی ایچ پی کپ دکھا دیں اس کے ساتھ یہ ایچ پی کا ہے آج کل ایچ پی کو لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں یہ جی تری آتا ہے اچھا یہ جی فور ہے یہ ایم ڈی ای ٹین ٹین جنریشن میں آتا ہے اس میں آٹھ جی بی ریم اور دو سو چھپن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریاض بھائی یہ دیکھو سر اس میں آئی فائی میں بھی آتا ہے آئی فیکس ایک جنریشن ہوگا وہ آٹھ سو چالیس جی تری ہوگا یہ جی فور ہے ٹھیک ہے بھائی یہ ملے گا کوئی باون آزار روپے میں یہ باون آزار میں ملے گا ٹھیک ہے بلکل مشین کے کنڈیشن دیکھو ٹین بیٹن بلکل سلم چود اینچ میں ہے ٹھیک ہے اور اس کو بند کر کے بھی ذرا اس کی وہ دکھا دیتے ہیں یہ ایک منٹ میں ذرا اس کو فوکس کرلوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ریاض بھائی اگر بھائی کیس دکھا دوں اللہ بھی تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا لیٹس چیز جو ہے یہ ہے مایکرو سوکس ارپیس والو کا اچھا یہ بہت زبردست چیز ہے یہ دیکھو سر یہ ڈیٹچیبل کیوبرڈ ان کا کیوبرڈ بھی علا جاؤ سکتے ہیں یہ کیبورڈ کا صرف قیمت سرنگ اچھی آزار روپے ہے ٹھیک ہے اگر آپ مارکیٹ سے پرچیز کرو گے ٹھیک ہے یہ ہے آئی فائف فور جنریشن ٹھیک ہے ریاض بھائی یہ ملے گا سر پہ انتیس آزار روپے میں اچھا دیکھو یہ جو آج کل نیو چینل آ رہے ٹی وی پر آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ سرپیس بک یہ بل گیٹس کا سوڈا ہے اور اس نے یہ ایجاد کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت زبردست چیز ہے سر یہ ٹھیک ہے اور یہ پہ انتیس آزار کا یہ پہ انتیس آزار ملے گا اس میں جنریشن اور اور بھی ملے گا آپ کو آپ کو ٹھیک ہے یہ فور جنریشن ہے اس میں سیکس بھی آتا ہے seven بھی آتا ہے فائی بھی آتا ہے ٹھیک ہے یہ پاس ابھی جو 4 اور six پڑا ہوئے ٹھیک ہے ریاض بھائی یہ ریاض بھائی اس کے بارے ہم بتائیں درہ یہ انٹل انسائڈ ہے اچھا یہ بھی دیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹيٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیエیل ô lucgr یہ وینڈو کا لوگ ہے چیک کر لو فرنٹ بیک ڈبل کیمرے لے گئے ہوئے اس میں اور اس کی ایک مینے کی ورنٹی بھی ہوگی ایک مینے کی ورنٹی ہمارے طرح چاہتے ہیں سر آپ کو فیور دے رہے ہیں کسٹمر کو فیور دے رہے ہیں ہاں نا یا ریکی نہیں ہوتا یہ فیور آپ کو خاص نہیں ملے گا سر یہ میں اس کی کنڈیشن چیک کروا دیتا ہوں یار ان کو یہ چیک کرو یہ بالکل صاف ہے سکریش لیس ہے اور ذرا اس کو بند کرنا دکھانا ہے ذرا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بالکل کلیر ہے یہ دن پہ دن مہنگائی ہو رہا ہے ابھی بجٹ اینام ہو رہا ہے کہ اور مہنگائی ہو گئے الیکٹرون ایج لیکن تمہارے کوئی دربائی پرانے کے پرانے ریٹ پر دے کر اس سے بھی کرو جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریاض بھائی اچھا ایک وہ لیپٹ آپ سا ہوتا ہے وہ 360 اینگل میں گھومتا گھومتا گھوماتا ہے وہ ذرا چیک کرو یہ مشین ہے سر یہ فیجٹسو کا ہے لائپ بک بہت زبردست مشین ہے یہ جپانی مشین ہے آئی پائیس سیون جنریشن آٹھ جی بیر ایم ایک ساوٹا اس ایم ٹو لگا ہوا ہے ٹھیک اور یہ کتنے کہیں یہ ملے گا سر آپ کو یہ صرف اور صرف آپ کو مل جائے گا پینتالیس ہزار روپے میں صرف اور صرف پینتالیس ہزار میں یہ اس کا پین ہے پین کے ساتھ چلانے ہیں ہم کے ساتھ چلانے ہیں چلے ٹھیک ہے اور یہ آئی پائیس سیون جنریشن ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بہت زبردست مشین ہے سر یہ اچھا اچھا ریاض بھئی بہت سی اب میں آپ کا وہ جو سامنے وہ پڑا ہوا ہے آپ کا جو ابھی لاٹھ کا مال نہیں کھلا ہوا جو چمن بارڈر سے آیا ہوا ہے وہ آپ وہ ساری چیزیں دکھاؤں گا ایک دفعہ آپ ایڈریس بتا دیں جو اور ہم بھی اپنا گوگل لنک ڈال دیں گے ڈسکریپشن میں جس کو پریس کریں گے تو ڈریکٹ وہ آپ کی طرف پہنچ جائیں گے تو آپ ذرا مجھے اپنا ایڈریس بتا دیں ایک دفعہ سر ہمارے ایڈریس ہے لاہور میں ہے مال روڈ چمن ایسکریم کی نیز بیڈن روڈ ہے بیڈن روڈ پہ ہم ایک سائٹ پہ بیٹا ہوئے مارکیٹ تو ہمارے کمپیٹر کر رہے ہیں لیکن ہم مارکیٹ ہارڈوئر کے مارکیٹ میں بیٹا ہوئے جو ہم کرتے ہیں ہول سیل ہول سیلر ہمیشہ سائٹ پہ بیٹا ہوتے ہیں وہ مارکیٹ کا انٹر نہیں ہوتے ٹھیک ہے کیونکہ ہم دکانداروں کو بھی ٹچ کرتے ہیں ساتھ ساتھ تو دکانداروں پہ پھر ایفیکٹ ہوتا ہے اگر مارکیٹ میں بیٹ جائے پھر کسٹمر ریٹیل کسٹمر ادھر بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اچھا ریاض بھئی ایزر آپ نے نمبر بھی بتا دینا نمبر ہمارا ہے 0310 ٹھیک ہے 5585 ٹھیک ہے 800 اچھا ریاض بھئی اور جو بندہ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں اگر اس کا کام میں ایکسپ نہ کروں مسئل پہ پہنے کے بارے سے وہ آپ سرپ سرپ وائس کر لے یا وڈسپ پہ میسٹ کر اس کو میں ریپلی کروا لے ٹھیک ہو گیا ریاض بھئی میں ابھی یہ جو آپ کسٹمر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ذرا میں ان کی طرف کیمرہ کرتا ہوں یہ ایک بہت ہی بڑا کمرہ ہے جو میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں یہ آپ چیک کر لیں یہ سارا پڑا ہوا لات کا مال اور لات کے مال میں یہ ابھی باکس پیک ہے یہ ابھی کھلا نہیں ہوا اور یہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے اپنے اپنے کمپیوٹر وغیرہ چیک کر رہے ہیں بھائی جو ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے آئے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا آل ہے بھائی آپ کے بھائی کب سے جانتے ہیں ان کو اور کتنی دفعہ یہاں سے لیپٹ آف وغیرہ لے گئے ہو آپ میں ایکچھلی فرس ٹائم ہی آیا ہوں اور میں نے یہ دو لینووو کو جو انہوں پی لیٹس لے کے آئے ہیں اچھا یہ ایٹھ تھاؤزن والا لے لیا اور یہ آپ کو کتنے کپڑا ہے آپ رہائشی کہاں یہ بھائی میں یہاں لاہور پیس ہیں لاہور کے ہی ہیں اور لاہور کے مطلب یہاں کے رہائشی یہاں سے سمان لے کے جا رہے ہیں تو یہ ہیں یہ بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو موبائل یوز کر رہے ہیں تو والیکم السلام والیکم السلام تو باقی لوگ بھی بیٹھوں ہیں انہوں نے بنا لیے ویڈیو ہر دفعہ یہ مجھے لاست میں رکھتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے تو یہ ان کے اپنے ہی ہیں مطلب یہ بھائی بھی ہیں ساتھ یہ لے رہے ہیں تو اسے کے ساتھ بھائی ان بھائی کی ڈیل ہوگی ہے کہاں سے ہیں بھائی آپ ذرا بتانا مجھے میں لاہور سے ہی ہوں اور میں ہوں کینٹ ایریا سے کینٹ ایریا سے تو آپ نے کون سے بھائی لیا ہے میں نے یہ پہ چیز کیا ہے یہ آپ ذرا دکھا دے پرو بھلک ہے یہ اچھا مائٹیل تا بہت زبردست ہے بہت زبردست بھلک ہے اچھا تو اگر یہ آپ کو کتنے کا پڑھا ہے یہاں پہ یہ مجھے پروکس کے لے کے کچھ اس کی میں نے اسپیکس اس کے مڑھوایا ہے اچھا پھر ففٹی کے قریب یہ پڑھ گئی اچھا اور اگر آپ یہی باہر سے لیتے تو کیا پرائز ملنی تھی آپ سمائٹی کہ یہ سکسٹی کے راؤنڈ بارٹ ہوتا ہے سکسٹی ہے سکسٹی پائی ٹھیک ہو گیا یہ لاہور کے یہی کے ریشی ہیں اور یہ جو ساتھ والے بھائی ہیں انہوں نے تقریباً جب سے میں آئے ہوں تب سے ہی وہ چیک کر رہے ہیں ایسا ہی ہے نا بھائی تو انہوں نے اپنی تسلی کی ہے آپ خوش ہو بھائی آپ کی تسلی ہے تو بس یہی ریاض بھائی کا کام ہے کہ جب تسلی کروا کے جاتے ہیں جو بھی یہاں پہ آنا چاہ رہا ہے تو ان کو وہ ایڈریس بھی بتائیں گے اچھا جی بہت مہربانی انشاءاللہ وہ کہیں نہ کہ آپ کو یہ ویڈیو نظر آ جائے گی یوٹیو پہ ریاض بھائی ہمیں دے اجازت انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے ساتھ ضرور ملیں گے ابھی تو آپ کا مطلب یہ ہمارے پتھان بھائی ہے اور ان کے ساتھ ہمارا آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ تو پھر کبھی ملاقات ہوتی ہے شامدید کہتا ہے سارے دیکھنے والے سارے سننے والے کو اور جو یہاں پہ آتا ہے انشاءاللہ پتان ہے ان کا خدمت کرے گا سیوہ کرے گا لے نہ دینا بات کا بات ہے کوئی لے نہ لے لیکن ان کا سیوہ ہم ضرور کرے گا انشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے ریاض بھائی تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی اسلام علیکم سلام سب دیکھنے والے سننے والے کو ہمارے طرف سے سلام والیکم سلام